جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو اب نگاہوں کی حفاظت کا تذکرہ آ رہا ہے اور پہلے مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے اور پھر عورتوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم ہے یعنی جب بھی عفت کی شرم کی حیاء کی پاکیزگی کی بات آتی ہے عورت 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 بلکہ صحیح بات ہے لیکن مردوں کے لئے بھی عفت کے لئے پاکیزگی کے لئے شرم کے لئے حیاء کے لئے احکامات عطا کیے گئے ہیں تو اس آیت میں پہلے مردوں کو حکم قل للمؤمنین یغبو من عبصار ویحفظو فروجہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نینچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں حدیث میں یہ بھی آیا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بری نظر بری نظر یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور بالآخر آدمی انتہائی شکل برائی اختیار کر جاتا ہے تو آغاز اور اختتام دونوں کا بیان کر دیا نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم نگاہوں کو نیچہ رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ہاں حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جس نے نگاہ کو وہاں سے بچایا ہٹایا جہاں نہیں جانی چاہیے اللہ اس کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائیں گا The sweetness of faith اور علماء نے تشریح میں لکھا جب یہ نگاہ گندی ہو جاتی ہے معاف کیجئے گا بری ہو جاتی ہے غلط غلط جگہوں پر جاتی ہے اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آرہا درس میں دل نہیں لگ رہا ذکر میں دل نہیں لگ رہا یہ کیا ہے یہ عبادت کی لذت چھن جاتی ہے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائیں مشکل ہے اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں مشکل ہے اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ میری آپ کی ہم سب کی حیاء کی حفاظت فرمائیں ذَلِكَ اَذْقَا لَهُمْ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب و واقف ہے جو وہ کرتے ہیں کسی نے ڈالی کسی کو پتا بھی نہیں چلا میرے اور آپ کے رب کو پتا ہے حضور نے دعا کی ہے اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من دیاء ولیسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَوْئِنَةَ الْأَعْيُنَ وَمَا تُخْفِز صُدُور اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے میری عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے اور میری آنکھ کو اللہ خیانت سے پاک کر دے بے شک تو آنکھ کی خیانت کرنے والوں کو جانتا ہے اور تو دل جو کچھ ہو پاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ذَلِكَ أَسْكَالَهُمْ يَا ان کے لئے زیادہ پاکی ذاتر ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے جو وہ کرتے ہیں اب عورتوں کو بھی حکم ہے